اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مدبور آج کی یہ شاندار سی ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا سا ہٹ کے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کی لیگز لے لی ہیں اور ان کو ہمیں ایک الگ طرح سے کٹ کرنا ہے جنہیں بٹر فلائے کٹ بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بونز سے دونوں سائٹ سے ہم نے کٹ لگائے ہیں اب اسی طرح باقی کی لیگز پہ بھی ہم ایسے ہی کٹ لگا لیں گے چلیں جی کٹ ستے لگ گئے ہیں اب باری آتی ہے میرینیشن کی تو ہم اس میں کیا کیا مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں سالٹ یہ ون ٹی سپون ہے اس کے بعد ڈالیں گے لال مرش کا پاؤوڈر یہ بھی ون ٹی سپون ہے اس کے بعد اس میں جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ یہ بھی ون ٹی سپون ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس یہ فریش لیمن کا نکلا ہوا ہے یہ 2 ٹی سپون جائے گا اس میں اور اب اس میں جائے گا ہوت بفیلو ساوس یہ بھی 2 ٹی سپون جائے گا اور اب ہمیں اسے کر لینا ہے اچھے سے مکس پیار پیار سے مل مل کے اچھی طرح تاکہ سب جگہ اس میں مسائلہ الگ جائے اور پھر ہمیں اسے بھی میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تیس سے چالیس منٹ تک ہم اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اب جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم اپنا پاسٹا بوائل کر لیتے ہیں پانی میں ہم نے سالٹ پہلے سے شامل کر دیا ہے اور پانی تھوڑا گرم ہے اب ہم اس میں اپنا پاسٹا ایڈ کر دیں گے اور پاسٹا دس سے بارہ منٹ تک میکسیمم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے نکال کر اور ڈرین کر لیں گے اور اب ہم بنائیں گے اپنا مزیدار سا سوس سب سے پہلے ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیا ہے اس میں ایک چھوٹی درمیانی پیاز چوپ کر کے ڈال دی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ہمیں اسے بلکل لال نہیں کرنا بس ہلکا سا ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اپنا گارلک یہ دو گارلکس ہیں جس کو ہم نے چوپ کر لیا ہے پیاز اور لہسن کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اور اب ہم اس میں دو ہری مرچے ایڈ کریں گے جو ہم نے آلیڈی چوپ کر لی ہیں یہ بھی باریک باریک سی چوپ ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ پلیز آٹا مد ڈالیے گا آٹا ڈالنے سے بہت سے لوگ ڈال دیتے ہیں اس کا کلر اچھا نہیں آتا میدے سے بلکل اچھا سا کلر آتا ہے اور بلکل صحیح کنسسٹینسی رہتی ہے تو اب ہم اسے مکس کریں گے اور ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے چلیں جی اب یہ فرائی ہو چکا ہے اور ہم نے اسے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے فرائی کیا ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک یہ ملک ہم نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور چولے کو بلکل ہلکا رکھنا ہے تیز چولے پر مت کیجے گا اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ پڑیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیڈر چیز یہ ہمارے پاس بلک والا تھا یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے اچھا خاصا بڑا سا ٹیبل سپون بھر کے لے لیجے گا چیز تو بہت ہی مزے گا لگتا ہے ساس میں اور اب ایڈ کریں گے اس میں چکن کیوب ہاف یہ ایک کیوب جو ہوتا ہے ہم نے وہ ہاف کر کے اس میں ڈالا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے سالٹ یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں ہاف تیز پون ڈالا ہے اور اب اس کے بعد جائے گا کالی مرچ کا پاودر یہ بلکل باریگ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی دردری ہیں یہ بھی ہاف تیز پون گئی ہیں اور اب کریں گے اس کو تھوڑا سم مکس چیز بھی آہستہ آہستہ اس میں گھلتا جائے گا چولہ بلکل ہلکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اوریگانو یہ بھی ہاف تیز پون ہے اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے بٹر جو ون ٹیبل سپون بھر کے ہے بٹر اور اب ان چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھا کنسسٹینسی آپ نے خود سے بھی دیکھنی ہے کہ یہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو جائے اگر آپ کو لگے گی یہ زیادہ گاڑا ہے جیسے ہم نے تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون کے قریب پانی آئیڈ کر دیا تھا آپ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اب ایڈ کریں گے اس میں کریں گے جو 4 ٹیبل سپون کے برابر ہے اور اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ابھی سے ابھی تو صرف ساوس بن رہا ہے بہت مزے کی اور یہ ساوس اتنا مزے کا بنتا ہے بہت ہی یمی میرا تو ویسے ہی یہ ساوس فیوریٹ ہے اس لئے مجھے بہت مزے کا لگتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے پاسٹا جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اور اسے ڈرین کر کے اور اسی وقت گرم گرم میں ون ٹیبل سپون آئل لگا کے اور اس کو مکس کر دیا تھا تو دیکھیں اس سے اب یہ پاسٹا بلکل بھی چپک نہیں رہا پس میں یہ بلکل الگ الگ رہے گا بہت اچھا سا اب اس پاسٹا کو ہم اس ساوس میں مکس کر دیں گے اور اتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے نا ابھی سے بس یہ ریسپی تو ان لوگوں کے لئے ہے جو چیزی ساوسی پاسٹا اس طرح کا پسند کرتے ہیں آپ ضرور ضرور ڈرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اب باری آتی ہے چکن کو کوٹ کرنے کی سب سے پہلے ہم نے میدہ لے لیا ہے اب اس میں سالٹ شامل کریں گے سالٹ بھی ون ٹی سپون ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن پاوڈر آپ کی مرضی ہے اپشنل ہے ایڈ کرنا چاہیں بزار والے کرتے ہیں آپ کی مرضی یہ کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں اور اب اسے ہاتھ سے کر لیں گے میکس اب ہم اس میں چکن کا پیس ایک اٹھائیں گے اور رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے اس پہ میدہ ہمیں خوب سارا ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر دبا دبا کے میدے کو لگانا ہے آپ اس میں ہاتھوں کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے میں اس پہ یہ لگا رہی ہوں اور اتنے اچھے اس کے کرمز بنتے ہیں اور اتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہوتا ہے بٹر فلائے کٹ میں کٹ آوا اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے چلیں جی فرسٹ کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے اٹھائیں گے اور اس کی اوپر والی ہڈی سے پکڑ کے ایکسل جتنا بھی اس میں میدہ ہوگا وہ سب جھاڑ لیں گے اور اب ہمیں ایک باول میں سادہ پانی لے لینا ہے یہ کوئی تھنڈا پانی نہیں ہے کوئی برف کا پانی نہیں ہے نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہے اب اس میں ہم نے یہ اپنی چکن ڈپ کرنی ہے اور دونوں طرف سے ہمیں اسے بلکل گیلہ کر لینا ہے اور اب ہم اسے اٹھا لیں گے اور اسے واپس اسی بیٹر میں جو ہمارا میدے والا ڈرائے بیٹر تھا ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور پھر سے اسی طرح سے کوٹنگ کرنی ہے جیسے ہم ابھی پہلے کر رہے تھے اب یہ ہماری سیکنڈ کوٹنگ ہے اور اس سے بہت اچھے اس پر کرمز بنیں گے بہت پیارا سا یہ بن جائے گا انشاءاللہ چلیں جیسے ہی اب یہ اس کی کوٹنگ تیار ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پیارے کرمز اس میں بنے ہیں بیوٹیفل سے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی ریسپی کو فالو کرنا ہے اور اب ہم اسے فرائے کریں گے چلے جی اب ہمیں آئل گرم کر لینا ہے اور یہ اچھا خاصا گرم آئل ہے اور میڈیم ہائی آنچ پر ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اور فوراں اس میں بلکل چمچا نہ چلا ہے ورنہ اس کے کرمز خراب ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیکنڈ ہم نے اس کو اسی میں چھوڑ دیا اور یہ کیونکہ ہڈی پر سے کٹا ہوا تھا روش بٹر فلائے کٹ میں تو اس لیے یہ بہت جلدی فرائے ہو جائے گا اور اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور یہ ریڈی ہے چلیں جی اچھا وقت آ گیا ہے اب سرنگ کا ٹائم ہے سب سے پہلے ہم اپنا پاستا یمی سا جو ہم نے بنایا تھا ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور خوشبو تو اوف بہت ہی زبردست آ رہی ہے اس کے بعد اس پہ ہم اپنی یمی سی کرسپی چکن جو ہم نے زنگر چکن منائی تھی وہ رکھیں گے واؤ کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے یہ بہت ہی زبردست اور جو لوگ تھوڑی سی یونیک سی ڈش پسند کرتے ہیں تھوڑا سا چینج وہ ان کے لئے تو بہت بیسٹ ہے یہ ریسپی اور اس کو ہم نیکوریٹ کر دیں گے گرین آنین سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے گرین کا ٹچ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا اب آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی کو اور ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کر کے آئیں اور ہمیں فیڈبیک دینا ہے کومنٹس کریں میں تو ٹرائے کر رہی ہوں مجھ سے تو رہا نہیں جارہا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور یقین مانے یہ اتنی مزیددار ریسپی ہے بہت ہی مزیگی لگتے ہیں مہمانوں کے لئے بنائیے مہمان بھی خوش آپ بھی خوش جلدی جلدی بننے والی مزیددار سی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ